جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب مفتی پیر محمد نور آمد نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے آپ کے خطاب کے دوران عالمی شہرت یافتہ سناخان بلبلے باغ مدینہ اندلیب چمنستان رسالت معاب محترم المقام جناب محمد آزم قادری صاحب آپ تشریف لائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور اب انہی کی حاضری کا وقت شروع ہونے والا ہے آپ ایک مرتبہ فرمائیے ذرا سبحان اللہ بلند دوا سے کہیے ذرا سبحان اللہ سینے دا دور لا گے بولو ذرا سبحان اللہ مفتی صاحب کی بلا مدینہ شریف کی بات کر رہے تھے تو میں چند منٹوں میں ہی مائیک آزم قادری صاحب کے حوالے کروں گا کہ مدینہ کی گلی ہے جیدی جیدی توجہ ہو بولے ذرا سبحان اللہ اللہ کرے اللہ سب نو اور میں نو بھی پھر ایک مرتبہ او مدینہ پاگ دیا گلیاں دیکھن دی تفیق عطا فرما دے بلند واضن البلودر سبحان اللہ مدینہ کی گلی ہے رات ڈلی ہے تھنڈی ہوا چلی ہے ایک گھر کا سہن ہے تلے تنہا شخص ہے آنکھوں سے نبینا ہے میں جنابِ عاشقِ رسول چودری غلام دستگیر صاحب اور جنابِ علی حسن بھائی جنابِ خورم بھائی رمضان بھائی سوہیب بھائی دیگر جتنے بھی انادِ روفاکان ہیں تمام نو ایک مرتبہ پھر مبارک باد بھی پیش کران گا اور ازتماس کران گا تو وجودِ طالب جملے نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال جو حباب کھڑے نے اونانلوی گزارش ہے کہ ذرا برائی مربانی تشریف رکھو اور بڑی محبت دے نال توجہ نال میرے جملیاں تے زوک لوگ اے مدینے کی گلی ہے رات ڈھلی ہے تھنڈی ہوا چلی ہے ایک گھر کا سہن ہے تلے تنہا شخص ہے جو آنکھوں سے نبینہ ہے بلند آواز میں کہیے رسبحان اللہ آنکھوں سے نبینہ ہے تڑپ تڑپ کے روتا ہے سسک سسک کے روتا ہے بیٹی اڑتی ہے باپ کا دامن تھامتی ہے سوال کرتی ہے بابا اس وقت سارا جگ سوتا ہے تو کیوں روتا ہے بیٹی کہتی ہے بیٹا بابا سارا جگ سوتا ہے تُو کیوں روتا ہے باب کہتا ہے بیٹا سارا دن تھوکریں کھاتا پھرتا ہوں سارا دن تھوکریں کھاتا پھرتا ہوں آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو کہتی ہے بابا اتنا جو روتا ہے ان آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرواتا کہتا بیٹا بہت کروایا طبیب حکیم ڈاکٹر چھوڑے نہیں بڑی بڑی دوائیاں بڑے بڑے نسخیں استعمال کیے آرام نہیں آیا لیکن اس امید کے ساتھ وہ دکھوں کا مارا شخص سو جاتا ہے کہ بیٹی ہے دلاسہ دیا ہے کہاں طبیب وہ کہاں اندھی آنکھیں کیا ٹھیک ہو جائیں گی لیکن بیٹی کہتی ہے بابا وہ سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں حضرات ایزی بکار اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں باس آپ نے اسی طرح سبحان اللہ فرمانی ہے میں جلدی سے ہی مائک اگلے مہمان کی طرف پیش کر دینا ہے وہ دکھوں کا مارا شخص اس امید پر سو جاتا ہے کہ بیٹی ہے دلاسہ دیا ہے کہاں سرما کہاں آنکھیں اندھی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن دین چڑھتا ہے سورج نکلتا ہے مدینے کی گلی میں زہرہ کا بابا چلتا ہے اللہ کرے ام مدینے والے دی سواری آجتھے وی آجائے تسارے دید کریے تفیرہ کیے سبحان اللہ پھر بلند آواز نہ لکھئے نہ سبحان اللہ اور اچھی آواز نہ لکھئے سبحان اللہ کیونکہ امپیر میر علی شاہ صاحب نے بھی فجب دیکھ کے فرمایا تھا نا کہ سبحان اللہ ماں اجملکہ ماں احسنکہ ماں اگملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جائے اڑیاں مدینے کے گلی میں جب زہرہ کا بابا چلتا ہے پیچھے پیچھے اس یہودی کی بیٹی دور لگاتی ہے جہاں پر میرے نبی قدم رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں جہاں پر نشان پڑھتے ہیں وہاں سے وہ مٹی اٹھاتی ہے گھر آتی ہے باب کو بلاتی ہے ایک سلائی دائیں آنکھ میں ڈالتی ہے ایک بائیں میں ڈالتی ہے آنکھوں میں روشنی واپس آتی ہے میں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی آمد پر کس کس کو رب نے کیا کیا آتا فرمایا ایک سلائی دائیں آنکھ میں ایک بائیں میں ڈالتی ہے آنکھوں میں روشنی واپس آتی ہے جب روشنی واپس آتی ہے نا وہ دکھوں کا مارا شخص پوچھتا ہے بیٹا یہ کون طبیب جس کی دو سلائیاں آنکھوں میں روشنی واپس آتی ہے کہتی ہے بابا سنے گا سننے کے لئے کھڑا ہوں کہتی ہے بابا مکہ سے آیا طبیب ہے اللہ کا وہ حبیب ہے جب یہ سنانا چھوڑی اٹھاتا ہے یہودی تھا ابھی کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوا کبھی دائیں آنکھ میں نشانہ کبھی بائیں آنکھ میں نشانے پہ نشانہ کیے جا رہا ہے لیکن آنکھوں میں روشنی بڑھتی جا رہی ہے جب آنکھوں میں روشنی بڑھی تو وہی چھوڑی اٹھا کر پتھر پہ دے ماری پتھر کا کلیجہ جو شک ہوتا ہے ریت کے ذرات کی طرح نرم ہو کر مدینے کی ہواوں میں بکھر جاتا ہے وہ پتھر پیچھے پیچھے وہ یہودی دور لگاتا ہے سامن سے حسنین کا نانا آتا ہے قدموں سے لپٹ جاتا ہے کلمہ حق سناتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ مدینے کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے جب سے آنکھوں میں حافظ ریحان صاحب جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے جو پلکیں بچھا کر بیٹھے ہیں وہ بولیں گے سبحان اللہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے اور کتنا خوشبخت ہے یہ ریت کا ذرہ یارو جو مدینے کی ہواوں نے اڑا رکھا ہے کیونکہ محبتوں کے کرینے دیکھے محبتوں کے کرینے دیکھے کرم کے منظر مدینے دیکھے خدا گواہ ہے خدا ملا ہے ہمیں مدینے کی حاضری کیونکہ آقاد روزے دے جاون دکھا لے اوہ پھے جا کے دکھڑے سناون دکھا لے کبھی کوئی نہ ریسی مڑتوں میں جہانی بس آقادی نظراج آوان دکھا لے اے بھلا دی ساپے بہارو دے نالے اور چاندہوی سارا نکھارو دے نالے اور جاون دے دل ہووے جاون دے راتاں بس مکڑے دو زلفا ہٹا آوان دکھا لے اور ہشر نوں سونے دے چندے دے ختھلے کھلو کے مڑ سننی کڑی غبر آوان دکھا لے بس اچھی واضنہ سبان اللہ فرما آوان دکھا لے تو بلا تخیر ہی جو حکم ہے کبلہ مفتی صاحب کا بلا تخیر تشریف لاتے ہیں کبلہ علامہ چشتی صاحب مشتاق حمد چشتی صاحب جو کہ اپنے موازے حسنہ سے ہمارے قلوب و زہان کو منور فرماتے ہیں ان کے بعد بلا تخیر ہی انشاءاللہ جناب محمد عظم قادری صاحب کے حوالے مائک کیا جائے گا نعرہ کوئی گوج میں کبلہ کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری